اسلام علیکم میرے نام ہے زینہ اور آج ایک نئی ویڈیو اور نئی گاڑی کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میرے پاس جو گاڑی ہے وہ ہے آلٹو اے جی ایس گیر شکٹر والی گاڑی ہے فولی آپشن گاڑی ہے اور پاکستان میں جو ٹاپ آف دا لائن ویڈنٹ ہے آج میں اس کا ریویو کروں گا اور جتنے بھی سپیس اور پیسکیشنز ہیں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور کنش کروں گا کہ جپانی اور جو پاکستانی آلٹو ہے اس میں جو ڈیفرنس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ویڈیو سٹار کرتے ہیں اور اس سے پہلے وہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز میں چلن کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو جم سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کے فرنٹ اینڈ سے آلٹو اے جی ایس گیر شفٹر والی یہ گاڑی ہے فلی اپشن والی جو آلٹو ویڈیانٹس میں سب سے اپ ویڈیانٹ ہے ٹاپ آف دو لائنڈ ویڈیانٹ یہ وہ گاڑی ہے تو آج ہم اس کا ریویو کرتے ہیں تو چلتے ہیں گاڑی کے ہیڈ لائٹ سے شروع کرتے ہیں ہیڈ لائٹس آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اس میں اور جو جپانی میں گاڑیوں میں فرق ہے وہ بھی میں آپ کو کچھ بتاتا جلوں گا جو اس کی ویسے شیپ ہے باہر والی وہ سیم ہی ہے لیکن جو جپانی گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں جو یہ لیمپ ہوتا ہے اس کو اڈجیسٹیبل کرنے کے لئے اندر بٹن ہوتا ہے اس میں یہ وہ چیز نہیں دی گئی یا آپ اس کی گرل دیکھ سکتے ہیں اور جپانی گاڑی میں جو یہ چیز ہے یہ بھی نہیں آتی یا آپ کو صرف پاکستانی گاڑی میں ملے گی اس طرح سے یہ کچھ نظر آتی ہے فرنٹ سے ہیلو جنز ہیڈ لائٹ ہے اس کی ملٹی ریفلیکٹر یہ اس کے انڈکیٹرز آ جاتے ہیں یہاں پہ اور پارکنگ لائٹ بھی اس کے اندر ہی ہے یہ آپ اس کا بونٹ دیکھ سکتے ہیں جو سائٹ فینڈر پہ آ جاتے ہیں سائٹ پروفائل اس کی دیکھ لیتے ہیں اس میں جپانی گاڑیوں میں جو یہ سائٹ جو فینڈر ہیں وہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں لیکن جو پاکستانی ہیں اس میں یہ لہوے کے دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ ایک انڈکیٹر دیا گیا ہے اور یہ ایک اپ لائن دیکھ سکتے ہیں جو یہاں سے ایسے ہوتی ہوئی اوپر تک جاتی ہے ویل سائز اس کا دیکھ لیتے ہیں اس میں سمپل جو لوہے والے ویل ہیں وہ ہی آتے ہیں اور اس میں جو ٹائر لگا ہوئے وہ چینج کیا ہوئے بڑا سائز ہے نورمللی اس میں جو سائز ہے وہ چھوٹا آتا ہے سائٹ پہ آ جاتے ہیں سائٹ پہ آپ اس کی سائٹ میرر دیکھ سکتے ہیں اے جی ایس میں یہ ریٹیکٹیبل اور ایڈجیسٹیبل میرر اس میں دیئے جاتے ہیں جو اس سے نیچے والے ویریانٹ ہیں اس میں یہ سادے سائٹ میرر دیئے جاتے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں اس کو اوپن اور کلوز کر کے اس کو دیکھاؤں گا اور اوورال گاڑی کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے میں ایک 360 آپ کو گاڑی کا view دے جاتا ہوں بوڈی کلرز میں اس کے سائٹ میررز ہیں اور بوڈی کلرز میں اس کے دور ہینڈلز ہیں چھت پہ اس پہ دو کرکٹر لائنز اس طرح سے دیکھئی ہیں اور اس طرح سے گاڑی کچھ نظر آتی ہے کی بیک سائٹ پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ آٹو گیر شفٹر کی بیجنگ دیکھ سکتے ہیں ہیلو جنس ٹیل لائٹس ہیں اس میں یہ اس کے انڈیکیٹر اور ریورس لائٹ یہی پر ہے اس کی سزوکی کا لوکو یہاں پہ دیا گیا ہے آلٹو وی ایکس ایل کی بیجنگ کی گئی ہے یہاں پہ آپ ایک ہائی ماؤنٹر ٹیل بیک ٹیل لیمپ دیکھ سکتے ہیں ای بی ایس بریک کی بیجنگ کی گئی ہے یہاں پہ آج کل اس گاڑی کی کافی ڈیمانڈ ہے کیونکہ پٹرول کافی زیادہ مہنگا ہو چکا ہوا ہے تو اس گاڑی کی جو فیول ایفیشنسی ہے اس لحاظ سے یہ گاڑی کافی ڈیمانڈ میں ہے ہم چلتے ہیں گاڑی کی اندر کچھ اس طرح کی اس کی جابی ہے جس میں لاک اور انلاک کا دو بٹن دیئے گئے ہیں تو ہیرز اکی گاڑی میں چلتے ہیں پہلے گاڑی کو ہم انلاک کر لیتے اور کچھ اس طرح سے اس کا جو ڈور ہے ڈرائیونگ والا وہ آ جاتا ہے یہاں پہ جو یہ چیز ہے یہ سیمپل جو ویڈینٹ ہے اس میں یہ بلیک ہے لیکن جو ایجی ایس ہے اس میں یہ وائٹ کلر میں دیا گیا ہے یہ اس کا ڈور اپنر آ جاتا ہے یہاں پہ اس کے جو سائیڈ میرز کے کنٹرول آ جاتے ہیں ریڈیکٹیبل کا بٹن آ جاتا ہے جو وینڈوز کے لاؤک کا بٹن آ جاتا ہے اور اس کا جو ڈور ہے وہ آٹو ہے باقی سب الیکٹرونک ہیں یہاں پہ کچھ سپیس آ جاتی ہے چھوٹی سی سپیکر دیا گیا ہے یہاں پہ اور یہ دور کی اس طرح سے شیپ ہے گاڑی کے اندر چلتے ہیں سیڈ سا آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا سٹیرنگ ویل اس میں ایر بیک دیا گیا ہے یہاں پہ اور پیسنجر سائٹ پہ بھی ایر بیک دیا گیا ہے یہ اس کا سائٹ ایر وینڈ ہے جو کچھ اس طرح سے آپ اس کو اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے بٹن کی جگہ ہے جو پانی گاڑی ہیں اس میں کافی سارے آپشنز آتے ہیں یہاں پہ لیکن پاکستان میں کچھ نہیں دیا جاتا یہ آپ اس کا ڈیچ بورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ انفرٹینمنٹ سسٹم ہے جو اے جیس میں کمپنی فٹڈ آتا ہے یہ اس کے سائٹ میں آجاتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ بلائٹ وائٹ ہے اور جو سیمپل ویرینٹ ہے اس میں یہ بلائٹ ہوتا ہے یہ اس کے ہیزرڈز کے بٹن آجاتے ہیں یہ اس کا مینویل کلائیمٹ کنٹرول ہے یہ اس کا گیر لیور ہے اس میں آر این ڈی اور آپ اس کو مینویل بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ سپیس آجاتی ہے یہاں پہ بھی دو کپ ہولڈرز کی سپیس آجاتی ہے مینویل ہینڈ بریک ہے یہ آرم ریسٹ ہے لیکن یہ آفٹر مارکٹ لگاو ہے کمپنی فیٹڈ یہ نہیں آتا یہ اس کا گلو بوکس ہے کافی اچھی سپیس ہے گلو بوکس کی بھی اور یہ آپ اس کا دروازہ دیکھ سکتے ہیں سیرز آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں سیٹوں پہ اس وقت پوشش ہوئی ہے جنون یہ فیبری سیٹس ہی آتی ہیں اور اس وقت جس پہ پوشش ہے وہ بھی فیبری کی ہوئی ہے سن شیٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی وینٹی میرر وغیرہ کچھ نہیں دیا گیا جبکہ جیپنیز میں یہ آتا ہے یہاں پہ بھی کچھ نہیں دیا گیا یہ اس کی کیبن لائٹ آ جاتی ہے بیک ویو میرر آ جاتا ہے یہاں پہ تو اب چلتے ہیں بیک ڈور کی طرف بیک ڈور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی سیمپل کچھ خاص نہیں ہے اس میں ڈور اپنر آ جاتا ہے یہاں پہ ایک سپیکر دیا گیا ہے اور جو وینڈوز کے کنٹرول ہے اس کا بٹن یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ اس کی سیرز دیکھ سکتے ہیں اس میں جسٹیبل جو ہیڈ ریسٹ ہیں وہ نہیں دیا گیا سیمپل تو اب چلتے ہیں گاڑی کے اندر گاڑی میں جو بیک سیٹ پہ جو سپیس ہے وہ کافی اچھی ہے کافی اچھا مطلب ہیڈ روم سہی ہے مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں ہے اور کم بھی نہیں ہے تھوڑا سا یہاں پہ یہ سلوپ بھی دیا گیا ہے ہیڈ روم کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے لیگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا لیگ روم ہے کافی اچھی سپیس ہے فلور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا ہم یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک گلاس ہولڈر بھی دیا گیا ہے بیک سیٹ پر آپ کو سیٹ بیٹس بھی مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو ہینڈلز نہیں دیا گیا ہینڈلز آپ کو صرف ایک جو پیسنجر سائٹ ہے فرنٹ والا وہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ بھی نہیں دیا گیا تو کچھ اس طرح سے یہ فرنٹ سے گاڑی ایسے نظر آتی ہے تو گاڑی کی ٹرنک سپیس دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی ٹرنک ہم یہاں سے ایسے اوپن کر لیتے ہیں ٹرنک سپیس اس کی بس ٹھیک ہے کچھ اتنی خاص نہیں ہے یہ آپ ٹرنک سپیس دیکھ سکتے ہیں اس میں جو سپیر وہ بھی نہیں دیا گیا آپ کو صرف جو ٹائر میں ہوا فیل کرنے کے لئے پمپ ہوتا ہے وہ دیا گیا ہے جیک دیا گیا ہے اور کچھ بس یہی چیزیں ہیں جو سپیر ٹائر ہے وہ اس میں نہیں دیا گیا اور یہاں پہ انسولیشن دی گئی ہے یہ گاڑی کا انجن دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا انجن روم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں لیکوٹ جو بیٹری ہے وہ دی گئی ہے یہاں پہ انسولیشن نہیں دی گئی بونٹ میں چی سو ساٹھ سی سی یہ انجن ہے گاڑی کا میں آپ کو اسٹارٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ گاڑی کا اس طرح سے آپ اس کے گئر چینج کر سکتے ہیں یہ اس کا انفرٹینمنٹ سسٹم ہے کوئی اتنا اچھا خاص رسپونس نہیں ہے اس کا کافی سلو ہے لیکن کچھ تو پاکستانیوں نے دیا ہے اور اس کا جو ریورس میں آپ کو لگا کر دیکھا اگر چی سلوست رو بہتنے چی سلوست رگستني اور آپ جمع بہتا ہے آپ جسب کر دیکھا